اسلام علیکم ناظرین مٹی ایس نیوز نیٹ بک میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ایک مکان میں آتش ضدگی کا واقعہ یہ قبر ہے بندلہ گڑا پولیس ٹیشن حدود سے جہاں ایک مکان میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق بندلہ گڑا پولیس ٹیشن حدود کے تحت ایک مکان میں بھیانک آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ پورے گھر میں پھیل گئی اس واقعے میں گھر کا سارا سامان جل کر خاصتر ہو گیا اس حادثے میں کوئی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی الحمدللہ اس واقعے میں قرآن مجید کو دھکا بھی نہیں لگا کلام پاک کے تمام پیجز بالکل محفوظ ہے یہ آگ لگنے کا واقعہ شورٹ سرکیوٹ کی وجہ سے پیش آیا اس واقعے میں گھر کا سارا سراشن پیسے جل کر خاصتر ہو گئے یہ لوگ کافی پریشان ہیں آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان نمبرات پر کال کر کے ان حضرات کی مدد کر سکتے ہیں نمبر ہے سیون نائن ایٹ وان ایٹ فور تری فائی ٹو ایٹ پر آئیے سنتے اس خصوص میں چند مزید تفصیل ہماری اقاس ریپورٹ میں ایسے ہی اہم اور قاس قبروں کے لیے ایم ٹی ایس نیوز نیٹ پر کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کریں میرے گھر میں آنس لگ گئی میٹر میں رنچنگاری ہے گئی آنس لگ گئی پورا بھر سرکیٹ ہو گیا پورا آنس لگ گئی گھر میں بیٹھنے کو جگہ ہے نسونے کو جگہ ہے پورا سنگردان وہ جہز کا سامن تھا پورا آنس لگ گیا پورا جل گیا بیٹی ہے میں ہوں بچے چھوٹے چھوٹے نقصان ہو گیا گھر میں جگہ بیٹھنے تک نہیں بیٹھنے پورا آنس لگ گیا پورا آنس لگ گیا پورا آنس لگ گیا پورا نقصان ہو گیا پیسے تھے پیسے بھی جل گیا کوئی مدد کرو بہت نقصان ہو گیا کمانے والا نہیں ہے گھر میں آٹھو چلا آتے اتنا نقصان ہو گیا پانچ بجے ہو گیا تو پھر کوئی لیڈر یا کوئی لائٹ والے کوئی لائٹ والوں کو بھی پھر کوئی پھر کوئی آئے بھی نہیں ہے کوئی آئے نہیں کتنا یہ کرے پورا آنس لگ گئی دھوئے گا دھنکار ہو گیا آنس لگ گئی گر میں لیڈر آئے کے بعد میں آئے کے دیکھے ہو پولیس کو دیے اس کے طلاق پولیس کے بھی دیے پولیس بھی آئے خیرنگ والے بھی آئے انہوں بھی آئے کے دیکھے چلے گئے اب کیا کیا نقصان ہے آپ کو نقصان بہت ہو گا پورا جہنس کا سبان چل گیا سنگھار دار پر آئیڈی فلان کا ہلو اسلام علیکم یہ میرے ممی کا گھر ہے آشام آباد میں ہمارا چھوٹے بچے اور ہمارے ممی تھے گھر پہ ہمارا باہر پھاکیا آئے گئے پوری آنس فل لگ گئی گھر میں دھوئاں اٹھا الیکسینگ والے کو فونہ کر رہے نہ وہ لوگ آ رہے بھولانے کستے بھی گئے نہ لوگ آ رہے پورا گھر میں دھوئاں دھوئاں ہو گیا کتی کی دیر تک آنس لگے بھی تھی گھر میں کوئی آئے نہیں کوئی ہم دیکھے نہیں ڈالی کے بچے آئے کیا بھارے وہ لوگاں ویر توڑے سرویس وار کا پر آنس لگ گئی تھی تو پرہ سامن جل گیا پیسے بھی جل گیا پرہ سامن پرہ فرنیچار پرہ نئی دولن کا فرنیچار ہے پرہ فرنیچار جل گیا کوئی رسپونس نہیں دیر ہم لوگوں کو پھون بھی جل گیا ہم لوگوں کے پون بھی نہیں ہم لوگوں پاس پونہ تک جل گیا کسی کو پون کرنے پون بھی نہیں ہے نا سیٹیفیکٹ ہم بچوں گے پورے کالیچ کے بڑھ سیٹیفیکٹ وہ یہ سب جل گیا بچی کے اور پیسے بھی تھے گھر میں گھر میں کے پیسے بھی جل گیا الیکٹرانی سامن بھی جل گیا پورا کیا کام کرتے ہم لوگوں کو چلاتے ہمارے والی سب چھے جنے ہیں ہمو ہی تھے کمانے والے ہاں انہوں تھے کمانے والے نے کوئی کوئی نقصان تو جانے نقصان نے ہواسوں پاہر تھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے گھر میں سامن پورا چل گیا بھائی سامن بھوچ بھی نہیں ہے جی نہیں ہے سامن بھوچ بھی نہیں ہے بسترہ تک نہیں ہے ہم لوگوں کو بچھا لینے اور لینے گو تک نہیں ہے بسترہ بھی اگر کوئی ہماری help کرنا چاہ رہے ہم لوگوں روڈ پہ تھیرے ہوئے ہم لوگوں کو اندرب ہیں کیلئے تک جائے گے جنے وہ پورا تانچ تک پھڑ گیا سنگردان کا کانس سے دعا دعا ہے پورا اگر کوئی مدد کرنا چاہ رہے ہماری تو یہ نمبر ہم لاؤں گا سیون نائن ایٹ ون ایٹ فور تری پائی تو ایٹ ہم لاؤں روٹ پہ تھیرے ہوئے ہم لاؤں سیون نائن ایٹ ون ایٹ فور تری پائی تو ایٹ سامن پورا جل گیا کچھ بدت کر سکتے تو سامن کے سامن سے راشن تک نہیں اب ہم لوگ گھر میں چامل کا تھیلے تک جل گئے کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہمنا روٹ پہ تھیرے ہوئے ہے گھر میں جائے نہیں سکتے پراندھیرا ہے گھر میں بھی